بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دو بڑے ایونٹس آج لاہور سے لانگ مارچ شروع بھی لانگ مارچ یہ گیارہ بجے وہاں سے شروع ہونی تھی ٹیک آف کرنا تھا لیکن لوگ جمع نہ ہوئے پھر ویسے بھی جمعہ تھا جمعہ کے نماز وغیرہ اور اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پبلک آنی شروع ہوئی اور پھر اتنا بڑا حجوم بنا کہ واقعی وہ لگتا تھا کہ سارا شہر شاید امٹ کے ادھر آ گیا ہے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بچوں کی عورتوں کی اور بزرگ لوگ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا آدمی وہ بار بار نعرہ لگاتا ہوا جا رہا تھا اس طرف جہاں لوگ جمع تھے شامل ہونے کے لیے اور بار بار کہہ رہا تھا اے میرے پیارے نبی کی امت اب تو جاگ جاؤ اب تو جاگ جاؤ یعنی وہ لوگوں کو اس طرف مائل کر رہا تھا کہ جانا ہے لانگ مارچ میں ایک شعور کے ساتھ یہ کوئی پیدل چلنے کی ایکسرسائز نہیں ہے ایک شعور کے ساتھ جانا ہے ہم شعور پہ بات کریں گے بات نہیں چنانچہ لوگ بھرپور طریقے سے شامل ہوئے عمران خان نے مختلف جگہوں پہ تقریر کی اور اس مجمع میں اور تقریر میں اس نے کچھ جو کل کی ڈی جی آئی سائی اور ڈی جی آئی س پی آر کی کانفرنس تھی کچھ اس کے جوابات دیئے کچھ میں اس نے کہا کہ میں تحمل کر رہا ہوں اگر میں جواب دوں سب کا تو ملک کا نقصان ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ سمجھداری کا تقاضہ ہے ملک کے ساتھ محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے اختلافات کو پاہر میدان میں نہ لے کے آئیں میں 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 سمجھتا ہوں کہ آئی س پی آر نے اپنے ایک موقف دینا تھا بتانا تھا کہ بلا وجہ ان کو عشر شریف کے قتل سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ نہیں کیا انہوں نے نہیں کروایا اس پہ موقف دینا تھا تو بہتر ہوتا کہ ایک ٹریس ریلیز کے ذریعے دے دیا جاتا تاکہ بہت سارے سوالات اور کنٹروورسیز نہ اٹھتیں اور معاملات جو ہیں وہ نارمل طریقے سے چلتے یہ ان کا حق ہے کہ وہ اگر الزام ہو رہے ہیں ان پہ لوگ لگا رہے ہیں تو وہ وضاحت دیں اور اپنے الزامات کو بتائیں کہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں لیکن اس سے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایک پریس ریلیز دے دیتے بہتر صورت عمران خان نے اس چیز کو اڈریس کیا اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ جو آج ڈیولمنٹ ہوئی وہ ہے سپریم کورٹ کی بار کے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشنز تھے اور اس میں نئے جو جو پریزیڈنٹ وہ چنے گئے بار کے صدر عابد زبیری اور عابد زبیری جو ہیں وہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن جو رول پیچھے پچھلے صدر نے جو اس سے پہلے صدر تھے آسن بھون جو انہوں نے ادا کیا تھا وہ بڑا شرمناک تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ اب کم اس کم پی ایم ایلین کا کوئی آدمی وہاں پہ صدارت میں نہ آئے آسن بھون نے تو بالکل ٹوٹلی وہاں پہ وقالت کی میاں نواز شریف کی اس کا سارا کانٹک رہی جائے یعنی اس نے صدارت اس کی سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی صدارت کو اتنا مسیوز کیا بار کی ارگنائزیشن کو اتنا مسیوز کیا کہ ہر دفعہ اس نے کوئی نہ کوئی نواز شریف کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف لینے کے لیے جد و جہد کی کوشش کی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بار جس سے کہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے گی وہ ملک میں ہمارے قانون کی عملداری کو بہتر کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ انصاف واقعی مناسب طریقے سے کیا جا رہا ہے اور جس کا حق ہے اس کو وہ اس طرح مل رہا ہے لیکن نہیں بڑی کوشش تھی ان کی کہ کسی طرح سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ کروانے کہ میاں نواز شریف کی جو نائلی ہے وہ ختم اور وہ یہ صرف یہ نہیں جہاں جہاں بھی کوئی کیس پی ایم ایل این کا نواز شریف شباز شریف وغیر ان کا ہوتا تھا وہاں وہ اپنا وزن ڈال دیتے تھے اس کا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کا جو مناسب نہیں تھا تو اس لحاظ سے عابد زبیری کیا کرتے ہیں مجھے اس سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ جس شخص نے اس آرگنائزیشن کو بھرپور طریقے سے میس یوز کیا اور انتہائی ڈھٹائی سے کیا وہ کم از کم باہر ہو گیا یا کم از کم اس کے جو حمایتی آفتر لوگ تھے وہ وہاں پہ نہیں آسکے اب ہم باہر بات کر لیتے ہیں اسی لانگ مارچ کی جو کہ چل رہی ہے کل جب عرشت شریف کے بریل کا وقت تھا تو جو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ جب کافن کو لے کے گریویار تک کبرستان تک جا رہے تھے تو ہر طرف سے انقلاب کے نعرے لگ رہے تھے میں اس چیز کو بڑا بڑا غور سے دیکھتا رہا اور مجھے یہی بار بار خیال آتا تھا کہ حقیقتا اس قوم کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور وہ انقلاب ایک پر امن انقلاب جو کہ ایک جمہوری ملک میں ہونا چاہیے اس میں سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایک مشن تھا کرپشن سے نجات وہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک کو کرپشن سے نجات دلانے کے لیے یہ جو کرپٹولے ابھی موجود ہیں ان کو نہ صرف ریجکٹ کیا جائے بلکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک طرف سیاست سے پاہر کر دیا جائے تاکہ یہ جو تیرہ جماعتوں والا گروپ ہے جو ایک وقت میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑیں گے اور اس سے سارا پیسہ نکالیں گے ان کو پتا ہے کہ یہ پیسہ بے پناہ پیسہ کھایا وہ زرداری صاحب اور ان کے ٹولے نے تک ہی تو یہ کہتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے اور زرداری صاحب جب یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف اگر اب ہم تمہیں کوئی ریلیف دیں تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا کبھی تو وہ بھی آج اسی مو کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہیں تو یہ مفاد کا اپنے مفادات آ جائیں تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے لیکن یہ سارے نہ رہے کہ پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے ہوتا ہے لہذا اب یہ انقراب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے اپنے اپنی سیاست سے زائل کرنا ہے ختم کرنا ہے اگر ہم یہ کریں گے تو لازمان انقراب آئے گا اس میں جو سمجھنے کی بات ہے دونوں طرف ریاستی سطح پہ ہماری افواج کو مکمل طور پہ دور رہنا چاہیے سارے پروسس سے وہ نزدیک بھی اگر نظر آئیں گے تو محول اس قسم کا بن چکا ہے کہ ان کے اوپروں کو اٹھائی جائے گی میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو جو ہمارے عام آدمی ہے وہ جو بہت محبت کرتا تھا اب نفرت کر رہا ہے اور اس نفرت کو ہم نے واپس محبت میں بدلنا ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم اس حکومت کو یہ اجازت نہ دیں جو اس وقت ہے کہ وہ افواج پاکستان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرسکے اس سے ہم نے بچنا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ حقیقی انقلاب اس وقت آتے ہیں جب لوگوں کے اندر عوام کے اندر ایک جذبہ حبلوطنی اور جذبہ ایمانی ہو جذبہ ایمانی اس وقت ضروری ہے حبلوطنی تو نیچولی آپ مطمئن کے محبت میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جذبہ ایمانی یہ ہے کہ کسی بھی وقت پہ شروع کرتے ہیں تو پھر وہی کرپسن اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے لہٰذا یہ جو مجمع ہے اس میں جو لیڈرز تقریریں کریں ان کو موٹیویٹ کریں لوگوں کو تو ان کو بار بار اس چیز کا احساس دلائیں کہ جس مقصد کے لیے وہ نکلے ہیں وہ ایک مقدس مقصد ہے وہ ایک دینی فریضہ ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے اس ملک کو اس وطن عزیز کو جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے اس کو آپ نے انہی اصولوں پر استوار کرنا ہے جہاں اس ملک کی ہر چیز کو ہر شخص امانت سمجھے اور اس کے اوپر خیانت کرنے کو گناہ سمجھے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے جہاں تک حبل وطنی کا تعلق ہے اس میں جذبہ انیس سو پینسٹھ کی جانگوالہ ہونا چاہیے وہ جذبہ میں نے اپنے ملک میں دوبارہ عوام میں نہیں دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی جذبے کی ایک ایسی راہ پہ چل نکلے جس نے ہمیں کہیں راستوں میں ہی گم کر دیا ہم اپنی اپنے مقصد مقصد حیات اور مقصد وطنیت کو بھول چکے یہ میرا خیال ہے کہ انتہائی ضروری ہے اور ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مثالیں قائم کرنی ہیں آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں اکثر کو پوچھتے ہیں کہ پاکستان کب بنا پاکستان کے جد و جہد کیا تھی کیوں پاکستان بنایا گیا نظرے پاکستان ہے کیا دو قومی نظرے کیا یہ قطن کسی کو علم نہیں اور ان سکونوں پہ جو آج کل سکول تعلیم دے رہے ہیں ان میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو روشناس کرائیں ان چیزوں پر وہ کچھ اور ہی بیرونی تعلیم جو باہر سے آ چکی ہے وہ اسی کے اثرات لے کے پھر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بہت دری زیادتی ہے لہذا اب لانگ مارچ چل نکلی اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنا اس سے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ پرومن رہنی چاہیے پرومن ہونے چاہیے بلکل ہمارے وطن کے احساسے ضائع نہیں ہونے چاہیے خراب نہیں ہونے چاہیے ٹوٹنے نہیں چاہیے اسی طرح کسی کی جان نہیں جانی چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو رانہ سناؤلہ بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ صرف اور صرف بہانے کی تلاش میں ہوں گے کہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا عمل ہو جائے اور پھر ان کو موقع مل جائے کہ وہ آنسو گیس بھی چلائیں اور وہ گولی بھی چلائیں یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم نے زائل کرنی ہے ختم کرنی ہے اور اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ عوام قابو میں رہیں اور اتنا دسپلن محول سے اتنی زبردست طریقے سے کلمی نیشن پوائنٹ تک آئے یہ لانگ مارچ کہ دنیا بھی حیران رہ جائے اور یہاں بیٹھے جو حضرات جو ناجائز حکومت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سوچتے رہ جائیں کہ اس شخص نے عمران خان نے اس قوم کو کیا سکھایا ہے کہ یہ اتنی منظم جماعت کی طرح یہاں چلے آئے ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر ہمیں اپنا ڈسپلن حب الوطنی قومی جذبہ اس کے ساتھ جذبہ ایمانی یہ چیزیں لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ٹرانسفرمیشن ہوگی قوم کی انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہمارے پیارے دوست ارشد شریف یا اور بھی جو لوگ اس کاوش میں اپنا وقت لگا رہے ہیں اس سرشد میں تو جانی دے دی ان سب کی جلائی وشمیں جو ہیں وہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری اور پھر ساری شمیں روشن ہوگی آج کے لیے اتنے ہی فوج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی